اسلام علیکم ہائے گائز تو کیا حال چاہتا ہے امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے میں کہا حسن اچھا ابھی ایکزیکٹ رو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فور ففٹی کا ہو رہا ہے ملہب آج کرنے کو کچھ نہیں تھا چک کر لو کہ صبح سے میں اٹھا ہوں اور یہ ٹائم آگیا کہ میرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے ملہب کہ ویڈیو بنانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو ابھی ملہب جیسے میں نے کل تم لوگوں کو ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے پپو کے گھر جانا اور پپو کے گھر جان نہیں سکتا لیکن ابھی کچھ کام ہے وہ نپٹا کے پپو کے گھر جانتا ہوں تو یال یہ اچھا ہے کہ کام جب ہونا تو کونٹینٹ مل جاتا ہے تو شکر ہے کونٹینٹ مل گیا ابھی جلی سے اپنا کام نپٹا آتے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں پھر آگا یار دیکھو جو کام ملہب میں نے کہا تھا تم لوگوں کو کہ کچھ کرنے والے کام ہیں وہ ہو چکے اگزیکٹ مجھے ایسا ابھی لگا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں وہ کبھی وہم ہوتا ہے نا تو وہی وہم ہوا کہ میرے اس سیڈ پہ نا پیلر آگیا تو پیلر تو تھا لیکن وہ تھوڑا دور تھا اچھا کام یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیا کام تھے لیکن ابھی میرے ہاتھوں میں نا ہلکی ہلکی پین ہو رہی ہے تو کام جو تھے وہ تھوڑے وزن والے تھے مجھے ہاں سا بھی جانا ہے میں سوچ ماؤں کے ہم لوگ رش میں نہیں پڑتے تو جو ساپ پرستہ اس میں سے نکل جاتے گا تو سٹیکو اگر یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو لائک ضرور ویڈیو کو کر دینا یار میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نا ملہب کہ ویڈیو آن تو کرتے ہو لیکن پوری دیکھتے نہیں ہو یار دیکھو سین کوش یوں ہوا کہ میں نا بھی گاڑی چلا رہا تھا تو بڑا نیچے نیچے دکھائی دے رہا تھا میں تو میں نے کہنا یار یہ سین کیا ہے اور سین کوش یوں تھا کہ میں نیچے نہیں تھا بلکہ کیمرہ کافی نیچے ہوا ہوا تھا اب ایسے جو رستی ہوتے ہیں ملہب کی جو چھوٹی گلی ہوتی ہیں ان میں سے ایسے گاڑی لے کے جانا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اب ملہب میں نے کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گھر مسئلہ آجا تھا یہاں پہ تو ایسے گلیاں بہت زیادہ چھوٹی ہیں یہاں سے سیدھا یہاں پہ گلیاں بہت زیادہ چھوٹی ہیں تو یہاں پہ سین کچھ یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں کہ ہم آگے آگے چلے گے نا تو رستہ بند ہو جائے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ابھی میں جس جاگہ سے جا رہا ہوں اگر تمہیں میرے ایدھر دیکھو ہے یہاں سیدھا تو لوگوں کو دیوار نظر آ رہی ہوگی اور یہی بلکل سین اس سائیڈ پہ بھی ہے تو ہم کو نا ہلکے ہلکے ہاتھ پہ نا میرچے لگ رہی ہیں تو اب دیکھو اب میں میں نے روڑ پہ گاڑی نکالی اور پوری پوری روڑ درمیان میں ہوئی تھی روڑ کے تو جس کے وجہ سے گاڑی کا پورا ٹائر اس کے اوپر لگا ہے شکرہ کچھ ہوا نہیں بس جہاں پہ ہم لوگوں نے آنا تو وہ آ چکے کام کرتے ہیں پھر آپ سے بات ہم فوراں گاڑی سے نکل کے دیکھا کہ سین کیا ہے کہ گاڑی لگی تو نہیں آنا گاڑی کا صرف ٹائر لگا تھا یہی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ دکت ہوتی ہے روڈز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے ابھی گاڑی ہم لوگوں نے پیچھے ریورس میں لگانی ہے گاڑی لگانی تھی مجھ کو ریورس میں وہ میں گاڑی لگا چکا تو ابھی باہر نکلتے ہیں جو کام ہے اس کو نبٹا کے پھیر آتا ہوں اچھا یار دیکھو جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں کر چکا مطلب کہ کچھ چیزیں تھی وہ یہاں پہ دینے آنی تھی تو وہ دے لی اب یہاں سے سیدھا ہم لوگوں نے نکلنا ہے گھر کی طرف اور جو ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے مغرب کی نماز کا اور کہاں سے چلیں وہاں سے یہاں سے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا اور اب انہیں مجھے کہا تھا کہ اب انہیں اب انہیں مجھے کہا تھا جلدی آ جانا تو بس میں نے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگایا فوراں یہاں سے فری ہو کر اب سیدھا یہاں سے نکلتے ہیں گھر کی سائیڈ پہ کیونکہ دیکھو نماز نماز is must ابو یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں اور یہ بات ہونی بھی چاہیے ہر انسان کے اندر کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور جب نماز کا ٹائم ہو تو سب سے پہلے ایون کہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہوا ہو اور ہم ابو کے ساتھ ہوں اور ابو نے گاڑی نہ روکی ہو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لیکن ہاں ہدھ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز کے ہم بعد میں پڑھ لیں گے لیکن وہ بات ہر کو ہی جانتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے تو بات پھر کبھی آتی نہیں ہے تو نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہوتا ہے سب رہے تو اس لئے ہم لوگ یہاں سے سیدھا گھر نکلتے ہیں اب فون آنے لگ گیا مجھے اببو کا دیکھو میں نے تم لوگوں کو کہا کہ مجھے نہ مطلب کہ گھر سے فون آنے لگ گیا تو وہی سین ہوا کہ مجھے نہ اببو کی کول آنے لگ گیا گھر سے کہ کی دور ہو آئے ہیں ابھی تک نماز کا ٹائم اب روڈ ایسی ہے کہ میں ایک دم سے ریس دے بھی نہیں سکتا بس گھر پہنچتے ہیں پھر گھر چل کر آپ لوگوں سے باقی بات ہوگی چلو یار سین یہ اچھا ہوا ہے کہ مجھے نہ کونٹینڈ مل گیا میں نے ریس دینے کی کوشش کی اپنی طرف سے بہت یہاں پہ گاڑی والی ایسی ہوتے ہیں کیا کرے کہ اگر گاڑی والی کو ہم لوگ ہارن دیتے تو بائک والا آ چاہتا ہے بائک والی کو ہارن دیتے تو گاڑی والا آ چاہتا ہے تو جو ابو کو کھا میں نے کہ ہم لوگ دو منٹ میں پہنچیں گے تو اگزیکٹ ہم لوگ دو منٹ میں پہنچیں گے تو آج میں بیٹھا چیک کر رہا تھا اب تک چار بج گے بات ہے چار بجے کی بات ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ جسٹ امینت میں نے یہ چیز دیکھی کہ یار آج میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور یہ بات ہے کہ مجھے کچھ دینوں کے بعد اپنی ویڈیوز کچھ دیر کے لئے روکنی پڑیں گی اور آگے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے اتنا اور ویڈیوز کسی کام کے لئے روکنی ہے میں نے وہ میں آگے چل کے بات کروں گا اور آگے چل کے میں ایک اور چیز اوپر کام کرنے کا سوچ رہا ہوں تو وہ کام بھی ہم لوگ کریں گے تو ابھی بس گھر پہنچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں فری ہوں گا اس کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے یار دیکھو ابھی ایکزیک ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچنے میں بیس میریٹ ہے مطلب سیونٹ فورٹی کا ٹائم ہو رہا ہے تو مطلب کہ گھر آکے میں نے فورا نماز اور قرآن پڑھ لیا تھا تو ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا عشاء کا ٹائم تو مجھے نا یار کوئی اتنی کے کوئی اچھی حاسی بھوک لے کی ہوئی ہے اس ٹائم مطلب کہ کافی زیادہ بوک لگ جاتی ہے اور جب مجھے بوک لگتی ہے نا تو سر میں ہلکی ہلکی سی نا پین ہونے لگ جاتی ہے تو ابھی میں کیا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کام ہے وہ کر لیتا ہوں سکول کیا بیچ میں بولنے لگاتا ہاں کل کچھ کام ہے بس وہ کر رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ویٹ پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے کھانا کھا کے پھر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیں گے آپ کو بتا دوں گا ورنہ ہم لوگ ویڈیو کو انڈ لگا دیں گے دیکھو یار ابھی ٹائم ہو رہا ہے سردے نو کا تو ٹائم مطلب بہت زیادہ ہو گیا ہو گا ہے ابھی یہ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ویڈیو یہاں پر انڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہو اور پھر کھانے کا ٹائم ہو جائے گا ایٹیٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ٹائم لگ جاتا ہے اور اپلوڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم لوگ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں یہاں پر ہی ویڈیو بیٹ کرتے ہیں بسکرائب کرتے ہوئے جانا اور تم لوگوں کے پاس ورسائے مسینجر فیس بک ٹویٹر سب کچھ ہوگا بات کرتے کرتے میرے زبان پر بال آ گیا تھا تو مجھے ویڈیو وہاں پر سٹاک کرنے پڑی اچھا دوست ہوں گے گھر بڑے ہوں گے فیملی ویڈیو ہوں گے شیئر ویڈیو ضرور کرنا جاتے ہوئے لائک کرتے ہوئے جانا تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل اور کل میں بھی بہت جلدے مل لیں گے ہم لوگ تو یہ ویڈیو ہم لوگ یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں کل میں وقت ہوگے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا